بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کاروازیوں کے دران گزشتہ ماہ ایک کم عمر لڑکے سمیت 32 کشمیریوں کو شہیر کیا جن میں سے دو نوجوانوں کو جالی مقابلے میں شہید کیا گیا اس عرصے کے دران مقبوضہ علاقے میں آنسو گیس اور دماغوں سمیت طاقت کے ویشانہ استعمال کی وجہ سے کم از کم 26 افراد زخمی ہوئے بھارتی پیرا میلٹری اور پولیس اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی ایک سو ایسی کاروائیوں کے دران بیانوے افراد کو گرفتار کیا جن میں زیادہ تر نوجوان تھے قابض فوجیوں نے گزشتہ ماہ تین رہائشی مکانات بھی تباہ کیے عدرزلہ پلواما میں بھارتی پیرا میلٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایپ کے ایک اہلکار کی پورا سرار حالت میں موت واقع ہو گئی دسٹرک پولیس لائن پلواما میں تائنات سنٹرل ریزرو پولیس فورس کی ایک سو بیاسی وی بٹالین کا اہلکار شیو شنکر بودھ کی صبح بہوش ہو کر گر پڑا جس کے بعد اسے زلہ ہسپتال پلواما منتقل کیا گیا جہاں اسے سیری نگر کے ایس ایم ایج اس ہسپتال ریفر کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا دریاسنا جمہو کھتے کے زلہ ڈوڑا کے علاقے بدروہ میں ایک سپیشل پولیس افسر ایس پی او کی پورا سرار حالت میں لاش برامد ہوئی ہے ایس پی او صبح چندر کی لاش اس کے گھر سے قریبا سو میٹر دور سے برامد ہوئی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری پنڈتوں نے دم کی دی ہے کہ اگر بھارتی حکومت نے انہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے اندر محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کیا تو واجی کشمیر سے نقل مکانی کریں گے پنڈتوں نے نامعلوم مسئلہ افراد کے ہاتھوں کلگام میں ایک پنڈت معلومہ کے قتل کے خلاف سری نگر میں احتجاج کیا مظاہرین نے ذراعہ ابلاغ کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہماری حفاظت کے حوالے سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تو ہم واجی سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کریں گے یاد رہے کہ نامعلوم افراد نے ذراعہ کلگام کے علاقے گوپال پورا میں منگل کی ایک صبح ایک پنڈت خاندان معلومہ رجنی بالا پر گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی گزشتہ ماہ اپریل کی بارہ تاریخ کو ذراعہ بڑھگام کے علاقے چاڑورا میں نامعلوم مسئلہ افراد نے راہ البرٹ نامی ایک پنڈت سرکاری ملازم کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر میں ماتا خیر بوانی استھاپن ٹرسٹ نے ہندووں بالخصوص کشمیری پنڈتوں سے سالانہ ماتا خیر بوانی میلہ منسو کرنے کی اپیل کی ہے مذکورہ میلہ واجی کشمیر میں زلا گاندربل کے علاقے تلمولہ میں سات جون کو راگنیا دیوی مندر میں منقد ہونا ہے ہندو یاتری خاص طور پر کشمیری پنڈت ہر سال بڑی تعداد میں کھیر بوانی میلے میں شرکت کرتے ہیں ٹرسٹ نے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کے تناظر میں یہ میلہ منسو کرنے کی اپیل کی ہے ہندو توہ جماعتیں بھارتیا جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے زیر انتظام ماتا خیر بوانی استھاپن ٹرسٹ میلے کو منسو کرا کے کشمیریوں کی حقیق حضراجت کی جدجہت کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے کشمیری مسلمانوں نے مقبوضہ علاقے میں ہونے والی امرنا تیاترہ تھیر بوانی میلے کے یاتریوں کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے بھارتی تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے سابق وزیرالہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدالا سے کرکٹ ایسوسیشن میں مبینہ مالی بیضابتکیوں سے متعلق کیس میں تین گھنٹے سے زائد وقت کی پوچھ گش کی ہے ڈاکٹر فاروق عبدالا جو بھارتی پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں سے سیری نگر کے علاقے راجباغ میں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کے دفتر میں پوچھ گش کی گئی